احمد پنسورتہ صاحب مہارے ساتھ موجود ہے بیٹس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا رہنمائی فرمائی گا کہ اب نواز شریف اور ان کی فیملی اور دیگر نیب کے روبرو نہیں پیش ہو رہے ہیں اور انہوں نے دو صفحات پر مشتمل جواب بھی جمع کرا دیا ہے ایسی صورت میں نیب آگے مزید کیا پروسیڈنگ کر سکتا ہے کیسے پروسیڈنگ کر سکتا ہے اس میں جی دو تین قویسٹنز ہیں جو بڑے غور طلب ہیں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب کی فیملی صاحب کا پرائم نیسٹر صاحب کی فیملی اور وہ خود پیش ہونا ان کے لیے ضروری ہے کے نہیں ہے ایسی لاو آبائیڈنگ سٹیزن تو جب بھی آپ کو کوئی تفتیشی ادارہ بلاتا ہے آپ کو پیش ہونا چاہیے اور قانون کی ریکوائرمنٹ بھی یہ ہے یا آپ کو ایس ایکیوزڈ بلائی جاتا ہے یا آپ کو ایس ویٹنس بلائی جاتا ہے سیکشن انیس نیب کا یہ اختیار دیتا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی ایسی انفرمیشن ہو تو اس کو نکالنے کے لیے اس انفرمیشن کو ایلیسٹ کرنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے لیکن شریف خاندان یہاں پر ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ ٹیک ہے ان کیس پر چونکہ انہوں نے ریویو پیٹیشن فائل کر دی ہے یہ سارا سار غلط بات ہے ہم ڈیلی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں جب تک کوئی ماتحت عدالت کی ججمنٹ جو ہے وہ ایک سپیریئر عدالت اس کو سٹرائک ڈاؤن نہ کر دے اس کو سسپینڈ نہ کر دے تب تک اس ججمنٹ کا ایفیکٹ ختم نہیں ہوتا اور اس ججمنٹ کی روح سے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو یہ واضح ڈیریکشن ہے کہ ایک عام آدمی کے کیس میں تو شاید کوئی ٹائم فریم کا آئیڈیا نہیں یہاں پر ایک سکس منٹس کا ٹائم فریم بھی ہے اور چھے ویکس کے اندر اندر ریفرنس کو فائلائز کرنا ہے سو اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو اب اگلا ایمپورنٹ سوال یہ ہے کہ نیب کی جو ایک تفتیشی افسر ہے ان کے پاس اختیارات کا کیا ہے اگر تو نیب کی تفتیشی افسر اس جواب سے سٹیٹسفائے ہو جاتے ہیں اور وہ چیئرمنٹ تک نہیں جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس جواب کی ایکسپٹ کر کے اس کی ایپسنس میں تفتیش مکمل کریں لیکن اس میں ایک بہت ایمپورنٹ چیز جو رہ جائے گی کہ جو تفتیش مکمل ہوگی وہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی فیملی کے موقف کے بغیر مکمل ہوگی اور چونکہ وہ ملزمان ہے اس تمام تفتیش میں اور ملزم کے موقف کے بغیر اگر کوئی تفتیش مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا نقصان میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہوگا یہاں پر سیچویشن ڈفرنٹ ہوتی اگر کسی ایسے شخص کو بلائی جاتا who was privy to important information اور وہ نہ جاتا تو وہ بارٹ ڈفرنٹ تھی اب تفتیشی افسر جو ہے وہ چیرمن نیب کی پرمیشن سے اس کے پاس اختیارات ہیں کہ وارنٹس آف اریسٹ ایشو کروا سکتا ہے اور وارنٹس آف اریسٹ ایشو کروانے کے بعد گراؤنڈ آف اریسٹ ان کو دینا لازم ہیں اگر وہ میاں محمد نواز شریف یا ان کی فیملی میں سے کسی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ it has become very important کہ اگر وہ ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لاتے تو ایسی انفرمیشن سامنے نہیں آئے گی جس کی بیسس پہ یہ انکواری مکمل ہو سکتی ہے ان دیٹ ایونٹ آف کورس دی ویل ہاف تو گو فر اریسٹ اور اگر اریسٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کو گراؤنڈ آف اریسٹ میں ہم محمد نواز شریف کی فیملی کے سامنے رکھنے پڑیں گے جن جن حضرات کو سمجھتے ہیں کہ پیش ہونا ضروری ہے